پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پیر کامل کامل رہنما تو حضرت سب سے پہلے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے اور وہ یہ کہ کیا کوئی پیر غیر شریکان بھی کر سکتا ہے جس طرح ہمارے پنجاب میں ہوتا ہے کہ داری اس نے نہیں رکھی ہوئی نماز کے پر بند نہیں ہے شخص دیتا ہے لیکن جو ہے پورے گاؤں کے گاؤں ان کے مرید ہوتے ہیں جی یہ ہمارے پیر ہیں تو حضرت اس بارے میں جو ہے خصوصی رہنمای سکمائیں اور دعاوں میں یاد رکھی گئی ماشاءاللہ فیاسے باون لگر پاکستان سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکتی عطا فرمائے اور باقی آپ نے شیر جو ہے بڑا اچھا شیر پڑا ہے اور یہ شیر جو ہے وہ سلطان الہند حضرت خاجہ مہیندین چیستی رحمت اللہ علیہ نے غالباً یہ داتا گنج بخشتاب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پڑا تھا جب چھے مہینے وہاں ان کی حجرے میں وہاں پر مراقبہ کیا حضرت داتا دربار پر مراقبہ کیا اور جب وہ حجرے سے باہر نکلے ہیں تو یہ کہتے ہوئے نکلے کہ گنج بخش فیضی عالم مزر نور خدا ناقصہ را پیر کامل کاملہ را را نما تو ماشاءاللہ انہوں نے گئے کہ داتا گنج بخشتاب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات کہی کہ یہ اتنے اونچے درجے کا یہ شیخ ہے کہ جناب بھی یہ جو ہے وہ ناقصوں کو کامل بنا دے اور کاملوں کو جو ہے وہ اپنے بلندیوں پہ پہنچا دے تو گئے ایسا جو ہے تصرف اور وہیں سے جو ہے لکھا ہے کہ خاجہ مہین چشتر رحمت اللہ علیہ نے وہیں سے اجازت لی داتا صاحب سے کہ میں ہندوستان جا رہا ہوں تو وہاں مراقبہ چھے مینے کر کے وہاں سے اجازت لی اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ وہاں سے ان کو اسم آزم ملا حضرت داتا صاحب سے ان کو اسم آزم ملا اور وہ اسم آزم لے کر اب ہندوستان پہنچے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں جب انہوں نے رہنے کا ارادہ کیا مسجد سکونت کا خاجہ مہیندین چشتی نے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں تمہ بارے لئے ہم نے ہندوستان کی ولایت مقرر کر دی ہے ہندوستان چلے جاؤ پھر یہ کہ وہاں سے وہ پھر حضرت داتا دربار پہ آئے حضرت داتا صاحب کے وہاں پر انہوں نے مراقبہ کیا وہاں سے ان کو جب مزید ان کی جو ہے کہ دعائیں توجہات لیں اور وہاں سے اسم آزم ملا اور پھر ہندوستان پہنچے پھر ہندوستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ خاجہ مہیندین چشتی رحمت اللہ علیہ کا کیسا فیضان پھیلا کہ نوے لاکھ انسان آپ کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوئے یہ اس وقت یہ شیر کا گیا تو اللہ تبارک وطالعہ جو ہے اس شیر کی پوری برکات ہمیں عطا فرمائے اور یہ دو عظیم جو ہے وہ علم و فضل کے جو ستون ہیں ان کی جو ہے روحائیں توجہ تھا ہمیں نصیب ہوں باقی آپ نے سوال بڑا اچھا کیا کہ کیا کوئی پیر و مرشد جو ہے خلاف شرع کام کر سکتا ہے تو جواب یہ ہے کہ پیر و مرشد سے بلکل غلطی ہو سکتی ہے کوئی گناہ ہو سکتا ہے خلاف شرع کوئی حرکت ہو سکتی ہے کیونکہ صرف انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور صحابہ محفوظ ہوتے ہیں اس کے علاوہ امت میں جتنے بھی ہیں وہ اس سے جو وہ نامعصوم ہیں نامعفوظ ہیں لہذا کسی پیر و مرشد سے بھی کوئی خلاف شرع رکھا ہے ملکل ہو سکتی ہے کوئی سے گناہ کبیرہ تک وہ ہو سکتا ہے باقی ہے کہ وہ اس پر اسرار نہیں کرتا اس سے توبہ کی توفیق نصیب ہوتی توبہ کر لیتا ہے تو یہ حوال بے شک پیدا ہو سکتے ہیں لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں بہت سے جوگوں پر ایسے پیر و مرشد ہیں کہ جو مث ہزاروں کے ہزاروں لوگ ان کے مرید ہیں وہ کہتے ہیں ساڑے پیر صاحب نے ہے اور جب مرید پیری مریدی چل رہی ہے تو یہ پیری مریدی یہ عالی مناج السنہ نہیں ہے یہ گمرائی اور زلالت ہے کیونکہ جو پیر خود جو ہے شریعت پر عمل نہیں کرتا جبکہ شریعت تو طریقت کی کا پہلا قدم ہے شریعت طریقت کا پہلا قدم ہے اسے تو حضرت داتا گنجبکش صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف الموجوب میں لکھا ہے کہ طریقہ شریعت کے بغیر جو گمرائی اور زلالت ہے کہ اگر شریعت نہیں ہے طریقت طریقت کر کے آپ لوگوں کو کہیں کہ ساڑی ہر وے لے تو آڑی پانچ وے لے یہ کہہ کہ لوگوں کو آپ گمرائی کرتے پھریں کہ تو آڑی پانچ وے لے ساڑی ہر وے لے کہہ کہ وہ پیر صاحب نواز ہی پڑھتے کہ ساڑی ہر وے نواز اسی طرح مدینے پڑھ کے آنے پیر صاحب مدینے میں نواز پڑھتے تو صحیح دے جا کے پڑھو امام دے مگر اسی طرح مدینے پڑھ کے آنے جبکہ وہ روٹیاں یہاں ہندوستان میں نے بیڑھتا ہے دسویں ڈوگوں جہاں یہی لیتا ہے بریانی کا ڈوگا یہی اڑھاتا ہے وہ روٹی نہیں ملتی مدینے بھی بشارے کو نواز پڑھنے وہاں چلا جاتا ہے تو یہ گمراہی کے راستے ہیں تو ایسے جو پیر بنے ہوتے ہیں یہ اس طرح لوگوں گمراہ کرتے ہیں تو لہٰذا اور پھر داڑیاں مڑاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی داڑی مڑا ہے یہ طریقت ہے طریقت دل صاف ہونا چاہیے دل ساڑھی اندر داڑھی ہے ساڑھی بار داڑھی ساڑھی اندر داڑھی ہے اے نا ساڑھی بار داڑھی ہے اندر داڑھی نہیں ہے یہ کیا فلسفہ ہوا جب اندر کا یہ معاملہ ہے تو پھر دوتی بھی اتار کے ننگیں موں گے پھر ساڑھا پردہ اندر ہی ہے ساڑھا پردہ بار نہیں ساڑھا پردہ اندر ہے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا ہر بات میں آپ یہ بات کریں تو یہ گمراہی تو ایسے پیر جو آپ بتا رہے ہیں یہ گمراہی از دلالت ہے اس راستے کے اندر ظاہر ایک میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو بھی جینون مارکیٹ میں ہوتی ہے اس کی ڈبلیکیٹ ضرور ہوتی ہے لہذا اس کا مطلب ہے جینون پیر ضرور ہے تب ہی تو یہ ڈبلیکیٹ ہوتی ہے اور ڈبلیکیٹ اسی کی ہوتی جس کے جینون ہو اب جینون ہونا ڈبلیکیٹ کیسے آگئی لہذا اس طرح کے جاہل پیر ضرور ہوتے ہیں لوگ ان جاہل پیروں کو دیکھ کے بنیاد بناتے دیکھا جی یہ تصوک گمراہی ہے تو کوئی نوازیں نہیں پڑھتے داری مڑھاتے یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے تو جو اصلی جو پیر ہوتے ہیں ان سے بھی لوگوں کو جو ہٹاتے ہیں ان سے بھی برگشتہ ہو جاتے ہیں حالکہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہر جگہ دنیا کے اندر ہر چیز میں جالی اصلی ہوتی ہے لہذا جالی سے ہٹکے آپ اصلی کو حاصل کریں اور وہ قیامت تک رہیں گے کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ یا ایواللہزین آمنو تقللہ اے ایمان والو تقوی کی زندگی اختیار کرو وَقُونُ مَا صادقین اور سچوں کے ساتھ جڑے رو صادقین سے بات یہ اللہ والے ہیں یا اولیاء اعظام ہیں ان کے سچوں کے ساتھ جڑے رو تو اگر جو ہے وہ سچے دنیا ہونا اور اللہ کہہ جڑے رو صادقین تو یہ تکلیب مالا یتاق ہے ایک ایسی چیز کو حکم اللہ دے رہا ہے جو چیز آویلیبل ہی نہیں ہے یہ تو ایسے جیسے اندے کو اللہ کہہ کے دیکھو اندے کو دیکھنا یہ تکلیب مالا یتاقین وہ دیکھ ہی نہیں جیسے کا بیجار اس کو دیکھنا کو حکم کی دے رہے تو اللہ جب کہہ رہے ہیں سچوں سے جڑے رو اس کا اپنے قیامت تک سچے رہیں گے اب سچوں کو ڈھونڈنا آپ کا کام اور باقی جھوٹے اگر ہیں تو جھوٹے سے بچنا بھی آپ کا کام ہے اس لئے ایسے جو پیر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ پیر جو پیر نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان کے ڈاکو ہیں ایمان کے ڈاکو سے بچنا چاہیے جزاک اللہ خیر